بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ ہم رمضان المبارک میں لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں آپ دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ آپ دوست مجھے پیسے بیجتے ہیں تو میں راشن خرید کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں یا کچھ فیملیوں کو میں نگدی پیسے دے دیتا ہوں وہ اپنے حساب سے سمان وغیرہ لے لیتے ہیں اگر آپ دوست ابھی بھی مجھ سے مزید کوئی تعاون کرنا چاہے تو ابھی رمضان میں مزید لوگوں میں مزید فیملیوں میں ہم نے راشن تقسیم کرنا ہے آپ دوست یہ میرا وٹس اپ نمبر اسی پاریزی پیسہ جائز کیش موجود ہے آپ اس پر سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے تعاون کی وجہ سے ایک غریب اور نابینہ شخص کا گھر بن چکا ہے اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں لال حسین صاحب کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی ان کا گھر تقریباً بیس سے بائیس دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا ایک نیو مسجد بان رہی ہے الحمدللہ اس کا کام بھی شروع ہے اور ایک مسجد کی توسی ہو رہی ہے وہ بھی اس میں بھی آپ دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ہم نے اس کی جگہ خرید کر اس کی توسی کا کام ابھی شروع کرنا ہے یہ تمام کام آپ دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ سب دوستوں کو عجر عظیم عطا فرمائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمت کا سب سے زیادہ حق دار کون ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں خدمت کروں فرمایا وہ تیری ماں ہے عرض کی اس کے بعد کون فرمایا وہ تیری ماں ہے عرض کی اس کے بعد کون فرمایا وہ تیری ماں ہے اس نے چوتھی بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون ہے فرمایا وہ تیرا باپ ہے کتاب کا والا یہ نیچے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ ماں باپ کی خدمت میں ہی جنت ہے اگر آپ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے وہ ہے ماں باپ کی حدمت ماں باپ کا عدب ان کا کہنا ماننا اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ